السلام علیکم حاضر اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کا ہمارا ٹاپک سوف میٹل اینڈ ہارڈ میٹل کے اوپر ٹھیک ہے تو آج ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سوف میٹل اور ہارڈ میٹل میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے بیٹا ڈیفرنسز بیٹوین سوڈیم اور آئرن ٹھیک ہے سوڈیم کیا ہے ایک سوف میٹل ہے اور آئرن کیا ہے بیٹا ایک ہارڈ میٹل ہے تو سوف میٹل کی ڈیفرنیشن کیا ہے اور ہارڈ میٹل کی ڈیفرنیشن کیا ہے تو اس سے پہلے کچھ لائنس کو دیکھ لیتے ہیں میٹل کیا ہو سکتے ہیں بیٹا سوف بھی ہو سکتے ہیں اور ہارڈ بھی ہو سکتے ہیں اس بات کو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے گروپ ون کے میٹل اور ٹو کے میٹل کیا ہے بیٹا سوف میٹل سے اگر اس کے لئے دوسرے میٹل سے جو ہارڈ میٹل ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی discuss کرنے ہی تھوڑا تھا is the resistance of metal ٹھیک ہے؟ مزاہمت کرے گا جو metal زیادہ مزاہمت کرے گا اس کی سامنے تو۔ اس کی حوادنس زیادہ ہوگی اور جو مضاہمت کم کرے گا وہ کیا ہوگا بیٹا صوف میٹل ہوگا ٹھیک ہے جو مضاہمت کرے گا وہ کون سا میٹل ہارڈ میٹل ٹھیک ہے اور جو کم کرے گا مضاہمت وہ صوف میٹل کہلائے گا ٹھیک ہے اس کی رینجے سے ان کو بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو ہارڈنس آف میٹل is the resistance آف میٹل to be scratch it is measured in موہ اسکیل تو یہ موہ اسکیل ہے اس کے اکارڈنگ ہم کیا کرتے ہیں بیٹا ہارڈنس آف میٹل اور صوف میٹل کو معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس موہ اسکیل کے ذریعے معلوم ہوں اس کے ذریعے بیٹا موہ اسکیل ٹھیک ہے the metal which are scratch easily are called صوف میٹل جو میٹل آسانی سے scratch ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا صوف میٹلز کہتے ہیں حالانکہ یہ ٹیپک کوئی important topic نہیں کوئی خاص topic نہیں ہے لیکن ہمیں دیا گئے کتاب میں تو اسے پڑھنا بڑھے گا تو جس میٹل میں scratch آسانی سے جائے اس کو ہم صوف میٹلز کہیں گے تو اس کی مثال ہمارے پاس صوڈیم، پڈاشیم، اینڈ رویڈیم اور بھی میٹلز موجود ہیں جو صوف میٹلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم پہلے سے واقف ہیں صوف میٹلز کلاتے ہیں جب ہم نے اس کی پاپرٹیز پڑھی تھیں chapter 4 یا 3 میں ٹھیک ہے اور اسے چیپٹر میں بھی ہم اس کو discuss کر چکے ہیں اس کے علاوہ صوف میٹلز ہیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا اٹومک سائز زیادہ ہوتا ہے اس ویسے یہ صوف میٹلز ہیں اس کے علاوہ در میٹلز ویچ شو ریجسٹنس ٹوارڈ سکریچنگ جو ریجسٹنس شو کریں بیٹا کس کے سامنے سکریچنگ کے سامنے تو اس کو ہم کہہ گئیں گے بیٹا ہارڈ میٹلز کہیں گے جس کے مثال ہمارے پاس نکل آئیرین ٹکسین یہ تینوں کیا ہے بیٹا میٹلز ہیں ٹھیک ہے جو کہ دی بلوک میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی میٹلز ہیں تو ان کا آپ کو یاد رکھنے ہارڈ میٹلز کیا کرتے ہیں بیٹا اسکریچنگ کے سامنے ایک ریجسٹنس شو کرتے ہیں تو آج جہاں دیکھتے ہیں بیٹا سوڈیم اور آئینن کے درمیان کچھ فرق تو سوڈیم کونسے گروپ آپ کو جانتے ہیں اٹھیک ہے اور آئینن کے ہے بیٹا ہارڈ میٹل آگ گروپ ایڈ بی تو بیٹا ڈی بلوک میں ایڈ بی گروپ ہے تو اس میں یہ پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئینن کا آئینک ریڈائی آئینک ریڈائی کیا ہوتا ہے بیٹا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے ریڈی آئی اس کے علاوہ جو سوڈیم کا آئینک سائز زیادہ ہے جبکہ آئینک ریڈی آئی کم ہے تو اس کا یاد دکھیں کہ اس کے آٹومک سائز زیادہ ہے تو اس کو ہم ڈسکس میں لائیں گے ابھی it has low value of 0.5 on more scale more scale میں اس کی ویلیو سوڈیم کی کیا ہے بیٹا 0.5 اور more scale پر آئین کی ویلیو ہے 4.5 تو ہارڈنس کس کی زیادہ ہوگی بیٹا تو جس کی موہ کی موہ سکیل نے ویلیو زیادہ ہوگی اس میں ہارڈنس زیادہ ہوگی تو آئینن میں کیا ہے بیٹا موہ سکیل نے ویلیو ہے لیکن ہم یہاں بے دو کو ڈسکس کریں گے آسوڈیم اور آئینن تو یہ آپ سے انسی کے پوچھا جا سکتا ہے موہ سکیل نے سوڈیم کی ویلیو کیا ہے اور آئینن کی ویلیو کیا ہے it has weak metallic bonding so it is soft metal تو اس کا آٹومک سائز زیادہ ہوتا ہے تو اس سے metallic bonding کیا ہوتی بیٹا weak ہوتی ہے اس ویسے اس کو soft metals کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویسے یہ کیا ہے آگے پاس hard metal اس کے لابے it can be cut easily with knife knife سے آسانی سے cut سکتا ہے پہلی ویڈیو رسکس کی ہم نے ٹھیک ہے کیونکہ soft metal اس ویسے it is hammered to form sheet اس کو خوب مار کے پیٹ کر کیا کرنا پڑے گا sheet میں convert کرتے ہیں کے لئے اس کے لابے it is light یعنی density کیا ہوتی کم ہوتی ہے it is less denser because it is low density کیونکہ density کیا ہوتی کم ہوتی density کیا ہوتی mass unit volume 0.971 gram per cm2 per cm2 gram mass 0.971 gram 0.97 gram तो density low है बनिजबत iron density is heavier metal due to its high density 9 7.8 7 gram per cm2 per cm2 per ml यहीज़न 8.7 gram तो इसी density ज्यादा है ठीक है और इसकी density कम है क्योंकि है है लाब इसके हाइ मेल्टिं पॉइं 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 इसका कम है इसका मेल्टिं पॉइं हाड्नेस इसकी जादा है मुह पॉइं पॉइं हमारे पर ज्यादा है क्या है 2450 डिग्रिस ठीक तो उमीद करते हैं इसाब छोड़ी बात आपको समझ में आगए हूँ तो अगला कॉइशन देखे जो हमारे किताब में दिया गया है आज तरफ चलते है दो यू नो हाड्नेस अफ मेटल अडर मेटेरियल इस मेज़र बाय मौ स्केल तो इस बात को हम जानते है कि हाड्नेस किस तरीक से मालू करते मौ स्केल करते है तो इस तरीक को किसने डिवाइस स्केल इस डिवाइस बाय फ्रेडरिक मौ से 1812 ठीक है तो इस संद में इस तरीक को दर्यास कि इसके लावा इस बेस्ट आन स्क्रैच रिजिस्टन्स ठीक है स्क्रैच रिजिस्टन्स जिस पे स्क्रैच असानी साज आएगा तो उसकी जो वैल्यू है मौ स्केल पे वो कम हाईगी जिस पे स्क्रैच देर से आएगा यानि बहुत रिजिस्टन्स के बाद आएगा तो उसकी मौ स्केल वैल्यू स्यादा होगी आप देखा कि आरेंग वैल्यू मौ स्केल में ज्यादा थी और आएगे बढ़ते हैं देखे अब जिस सबसे ज्यादा हार्ड है और सबसे कम यानि सॉफ कावन है लेड पेंसिल लेकि पे सोड्यूम کے مقابلے میں زیادہ ہارڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کچھ ویلیوز نیچے ہمیں دی گئی ہیں بیٹا دیکھتے ہیں لیتھیم سوڈیم پڈاشیم رویڈیم سیزیم یہ تمام گروپ ون اے کے ہیں اگر ان کا ہم ٹرینڈ ہے کہ ڈاؤن ڈا گروپ کیا ہو رہا بیٹا ڈکریز ہو رہا ہے موہ اسکیل میں اس کی جو سوفٹ و ہارڈنے سے ہے وہ کیا بیٹا ڈکریز ہو رہی ہے تھے کہ جیسے ڈاؤن ڈا گروپ جا رہے ہیں یعنی کہ آیٹم ٹرین آلی pessoal سوڈیم سوڈیم Four繽یل اور زیادہ پڈاشیم کا سایز اور زیادہ رویڈیم کا سایز اور زیادہ سیزیم اور جیسے جیسے ہاتھ ذرaji میری وہ اس کا ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اچھے لئے اپکی میٹل چوارеро ذیکھتے ہیں سکستے کچھ ٹرینым ٹرین سفر ان کی ویڈیوز کے اور بڑا ڈیکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں یہ باتیں آپ کو سمجھ مانگئے ہوں گے تب تک کیلئی زیادت دیجئے گا چلو سبسکرائب دیجئے گا اللہ حافظ